ڈاکٹر عبدالقادیر خان وہ مایاناز مسلمان سائنس دان تھے جو اپنے ملک اور قوم کی خاطر غیر ملک سے ملازمت چھوڑ کر پاکستان آئے انہوں نے آٹھ سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانڈ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انام یافتہ سائنس دانوں کو ورطہ حیرت میں ڈالا تھا ان کی کوششوں کی بدولت پاکستان نے مئی انیس سو اٹھانوے میں چاغی کے مقام پر چھے کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقادیر خان نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناکاول تسخیر بنا دیا ہے ڈاکٹر صاحب وہ مظلوم شخصیت تھے کہ ان کے حالات جان کر احمد ندیم قاسمی کا یہ شیر یاد آتا ہے عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن الگ بات ہے کہ دفنائیں گے احساس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پہلا دکھ اس وقت پہنچا جب ایٹمی پروگرام کی فصل کا پھل کاٹنے کی باری آئی یعنی ایٹمی دھماکے کرنے کا وقت آیا تو اس کا سہرہ ڈاکٹر صاحب کے سر باننے کے بجائے اس کا کریڈٹ ڈاکٹر سمر مبارک کو دے کر ڈاکٹر صاحب کو تکلیف پہنچائی گئی یہاں تک کہ اسلام آباد کے درو دیوار پر ڈاکٹر عبدالقدیر کی بجائے کسی اور کو ہیرو بنا کر وال چاکنگ کروائی گئی ہندوستان میں ایٹمی سائنس دان کو صدر کے منصب پر فائز کر کے عزت بکشی گئی لیکن عوام کے پرزور مطالبے کے باوجود مسلم لیگ نون پرویز مشرف پی 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 سمیت کسی پارٹی نے قوم کی آواز کو نہ سنا پرویز مشرف کے دور میں ان کو ٹیلی ویجن پر لا کر جس طرح توہین آمیز انداز میں قومی ہیرو کی دنیا کے سامنے تظلیل کی گئی وہ یقینا ڈاکٹر صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھا مغربی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ٹی وی پر وہ مافی نامہ پڑھوایا گیا جس کے مصنف وہ خود نہیں تھے بلکہ کوئی سرکاری گماشتہ تھا نوبت یہاں تک پہنچی کہ بقول سابق وزیر آزم زفراللہ جمالی مرہوم کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آفیہ صدیقی کی طرح امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا اور امریکی تیارہ سی ون تھرٹی انہیں لینے کے لیے ائرپورٹ پر پہنچ چکا تھا لیکن جمالی صاحب نے حوالگی کے احکام پر دستگت کرنے سے انکار کر دیا اسی وجہ سے جمالی صاحب کو وزارت عزمہ سے فارغ کر دیا گیا اگرچہ عوام ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت کرتے لیکن وہ بھی زبانی کلامی جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی سیاسی جماعت بنا کر الیکشن میں حصہ لیا تو عوام نے انہیں جہاں گیرداروں وڈیروں اور بدماشوں کو وارڈ دیا اور ڈاکٹر صاحب کے امیدواروں کی زمانتیں ضبط کروا کے محبت کا عملی ثبوت دیا ڈاکٹر صاحب کی پریشانیوں کو بڑھانے میں عدالتوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ڈاکٹر صاحب پر جس قسم کی پابندیاں آئیت تھیں ان کو ختم کروانے کے لیے ان کی اپیلیں گزشتہ دو سالوں سے سماعت کی منتظر تھیں طاقتوروں کو چھٹی والے دن انصاف فراہم کرنے والی عدالتیں ڈاکٹر صاحب کو وفاد کے وقت تک انصاف فراہم نہ کر سکیں بلاخر ملک الموت نے محسن پاکستان کو تمام تر پابندیوں سے آزاد کر دیا اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے آمین سم آمین